ہیلو دوستو ویویچ نامیں آپ کا سواگت ہے بھارت سمیت پوری دنیا میں کرونا کا نیا ویریانٹ اومیکرون تیزی سے فیل رہا ہے اومیکرون کی تیسری لہر ڈلٹا ویریانٹ کی دوسری لہر سے کہیں زیادہ تیزی سے فیل رہی ہے اومیکرون اتنی تیزی سے صرف بھارت میں ہی نہیں بڑھ رہا بلکہ فرانس، ارجنٹینہ، میکسیکو اور آسٹریلیا میں بھی فیل رہا ہے یہ حالہ تب ہے جب آسٹریلیا نے پچھلے دو سال سے دوسرے دیشوں سے آنے جانے پر پوری طرح روک لگا رکھی تھی یہاں دو سال سے پوری طرح لوگ ڈاؤن تھا لیکن اب جیسے ہی تھوڑی رہا دی گئی یہاں بھی کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں امریکہ اور بریٹین کی حالت کو بہت بتر ہے یو ایسے میں اتنی تیز رفتار سے اومیکرون فیل رہا ہے کہ یہاں روزانہ ایک ملین کیسز ریکارڈ ہو رہے ہیں دوستو کرونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون کو پچھلے ڈیلتا ویریانٹ سے کافی ہلکا مانا جا رہا ہے ابھی تک جو ریسرچ سامنے آئے ہیں ان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اومیکرون تیزی سے فیلنے والا ہے لیکن کم گھا تک ہے سکوٹلینڈ میں ایڈنبرگ وشویدھیہلے میں کیے گئے ریسرچ میں پایا گیا کہ اومیکرون سے سنکرمیت لوگوں کے اسپطال میں بھرتی ہونے کا جوکھم ڈیلتا ویریانٹ کے مقابلے 65% کم ہے وہیں دکشن افریقہ کے سنچاری روگوں کے راشتے سنستان کی اور سے کیے گئے ریسرچ میں پایا گیا کہ اگر آپ اومیکرون ویریانٹ سے سنکرمیت ہیں تو اس سے گمبھیر بیماری ہونے کی سمبھاونا 70% تک کم ہے وہیں اسپطال میں بھرتی ہونے کی سمبھاونا بھی اومیکرون کے ماملے میں 80% تک کم ہے وہیں امریکن سرکاری ایجنسی سی ڈی سی یعنی سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی اور سے اومیکرون اور ڈیلٹا ویریانٹ کو لے کر ایک سروے کیا گیا تھا جس میں پچاس ازار سے ادھیک اومیکرون سے سنکرمیت لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اس ریسرچ میں اومیکرون سے سنکرمیت ماملوں میں اکیان میں پرتیشت ڈیٹ ریٹ کم تھا وہیں ترے پنت پرتیشت تک اسپطال میں بھرتی ہونے کا جوکھم کم ہے اگر آپ اسپطال میں بھرتی ہوتے بھی ہو تو آئی سی او میں جانے اور گم بھیر پرستیتی ہونے کی سمبھاونا 75% تک کم ہے اس سے اومیکرون کو لے کر ایک سکارات بک خبر مانا جا سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اومیکرون تیزی سے کیوں فیل رہا ہے اومیکرون سب سے تیزی سے فیل رہا ہے ساتھ لوگوں میں اس کے لکشن ہلکے ہی نظر آتے ہیں اس کی وجہ ہے یہ وائرس آپ کے گلے اور موں میں ہی رہتا ہے اور تیزی سے پڑھتا ہے ایسے وہ سنکرمیت ویکتی کے سمپرک میں آنے والے لوگ بھی تیزی سے سنکرمیت ہو رہے ہیں حالانکہ اچھی بات ہے کیونکہ اگر یہ وائرس آپ کے لنگس میں جاتا ہے تو دیلی سے فیلتا ہے لیکن آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے وہیں اومیکرون سے آپ کی ایمیونیٹی مجبوط ہو رہی ہے اور ڈیلٹا ویرینٹ کے خطرے کو اومیکرون کم کر رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کب ختم ہوگا اومیکرون کرونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون اب تک کے سب ہی ویرینٹ سے زیادہ سنکرمک ہے پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن اومیکرون کو لے کر جو آنکڑے سامنے آ رہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جتنی تیزی سے اس کا گراف اوپر جا رہا ہے اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی آ رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ مارچ کے بعد حالات سامانیہ ہو سکتے ہیں اب انت میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا سے کب ختم ہوگا کرونا وائرس دنیا بھر کے ویڈیا نیرکو کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین اب سیزنل فلو کی طرح ہو جائے گا اسے پوری طرح ختم کرنا مشکل ہے لیکن اب یہ اتنا حلکہ ہو جائے گا کہ سامانیہ فٹ اور سواست لوگوں کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی حالانکہ بھوشے میں کرونا کے میوٹیشن کے ساتھ دوسرے نئے ویرینٹ بھی آ سکتے ہیں لیکن ویکسین لے چکے لوگوں پر اس کا گمبیر اثر نہیں دکھائی دے گا تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ جانکاری ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور جی ہاں ویویچنا کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں دھنیواد دوستو